آپ میرے سر پہ سوتن لے کر آنا چاہتے کیا ہوا جو میرا ایک بیٹا مر کیا دوسرا تو اللہ کے شکر سے زندہ ہے نا میں آپ کو اپنے ساتھ نا یہ زیادتی ہرگز نہیں کرنے دوں گی میں جانتا تھا کہ تم بات کو سمجھو گی نہیں ارنہ سمجھنے کی کوشش کرو گی اور فوراں ری ایکٹ کرو گی او بابا یہ نکاح نہیں ہے یہ ایک سودے بازی ہے یہ ایک کاروباری معاملہ ہے اسے سمجھنے کی کوشش کرو مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک بات بتائیں ہمیں کس چیز کی کمی ہے آپ نے مجھ سے کہا تھا نا کہ شامیر کے قاتل کو سزائے موت ہوگی تو سودے بازی کہاں سے آگئی بیچ میں شامیر کی موت کا مجھے تم سے زیادہ غم ہے لیکن میں بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اس لڑکے کو پھانسی ہو جائے گی تو شامیر واپس آ جائے گا کہہ رہا ہوا کہ یہ ایک سودے بازی ہے اس کو بات سمجھاؤ یار میرا دماغ خراب کر کے رکھتی ہے دماغ تو آپ نے میرا خراب کر کے رکھ دیا اس عمر میں لوگ اپنی اولاد کی شادی کے بارے میں سوچتے ہیں اور یہاں آپ کو اپنی شادی کی سوجی ہے تم پھر وہی بات کر رہی ہو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو شادی کر رہی ہے ہاں بیٹا یہ علیزے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تمہارے بھائی شامیر کے قتل کے بدلے میں تاکہ وہ گھر اور جہداد ان کے نام ہو جائے دیکھیں یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں بابا یہ تو سرہ سر ظلم ہے اور جو ہمارے ساتھ ہوا وہ ظلم نہیں ہے جوان بیٹا مر گیا وہ ظلم نہیں ہے چار دن کے بعد اس لڑکے کو پھانسی ہو جائے گی میں تو خدا ترسی کر رہا ہوں جو خوش بیواز میں شامیر بی برابر کا قصور واہ رہا ہے جس مقصد سے وہ گیا تھا نا اس کا انجام یہی ہونا تھا میں نے کہا نا میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اگر کسی کو اعتراض ہے تو اس گھر کو چھوڑ کے جا سکتا ہے اے بھر مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ایک ایک کر کے سارے راستے بند ہوتے جا رہے اب تو کوئی امید بھی نظر نہیں ہاری دیکھو ریجی تو بات حوصلہ رکھو یہ وقت بھی گزر جائے گا میں حوصلہ رکھر کیا کروں میں تو خود گناہ گاروں میں ہوں اور تو اتنی ندامت ہوتی ہے کہ کسی کو تسلیح تک نہیں دے سکتی ایمرا پلیز تم شہرینہ بابی سے بات کرو ان سے کہو کہ امی ابو سے جھگڑا مت کرے وہ تو انہوں پہلے ہی محط تکلیف میں ان کو جو کچھ کہنا ہے وہ مجھ سے کہے میں تو سب کی سن رہی ہوں ان سے کوئی شکایت بھی نہیں کروں گی مجھے اندازہ ہے وہ خوبی اندازہ ہے لیکن آپ بھی وہ آشکل بہت رود ہو چکی ہیں کسی کی بات ہی سنتی میں کام کرتا ہوں میں امید صرف آن کرتا ہوں ان سے کہتا ہوں کہ جو کہ آپ بھی کو کھر لے ہیں تھوڑا بہتر محسوس کریں گی وہ موسیقی موسیقی